کوئی ایک کرشمہ ہے کوئی ایک کوئی ایک ان کے پاس تلسم کی چابی ہے جس کی وجہ سے چرچہ ہوتی ہے تو وہ کون سی چابی ہے پہلے تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھے کہ جب پچھلی دفعہ چناہ ہو رہے تھے ویدھان صبح کے دوہزار بارہ میں اتر پردیش میں تو رائی بریلی اور ایمیٹی کی جو دس سیٹے تھیں اس میں سے آٹھ سیٹے ہار گئی تھی کانگریس اور وہاں پرچار کون کر رہا تھا ان دسوں سیٹوں پر ان کا نام پریانکا گاندھی ہی تھا تو اسی لئے جو کرشمہ والی باتیں ہیں وہ گئے زمانی کی بات ہیں کہیں نہ کہیں ہر وقتی چالنجٹ ہے آج کی تاریخ میں اور آج کی تاریخ میں موڈی کے پاس وہ کرشمہ ہے اس کے پہلے وہ شاید اٹل جی کے پاس تھا تو یہ بات بہت زیادہ پر بھاویت نہیں کرتی ہے جو سچائی ہے وہ یہ ہے دینیش کی دراصل وہ آ چکی ہے اب اس کے اوپر پٹاک شیپ کرنا ہے اور سکری راجنیت پر انہیں دکھا جینا ہے پردے پر کیونکہ اتر پردیش کی سبھی اسی سیٹوں پر کس طرح سے کون امیدوار چھرا جائے یہ اس بار پریانکا گاندھی کی سہمتی سے ہی تیہ ہوا ہے جو جانکاری ہم لوگوں کے پاس اپلد ہے جو پرچار ہو رہا ہے کیمپین جو چل رہا ہے اس میں میں نہیں ہم یا توڑے نہیں جوڑے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ احساس کی دراصل ہر اس طرح کے کیمپین میں ہم موڈی کی بات کرتے ہیں توڑے کی بات کرتے ہیں یا ہم کی بات میں کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کیمپین کو بدل دیا گیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پریانکا کی وجہ سے ہی ہوا ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ کسان مضبوط ہوگا یہ پوزیٹیف کیمپین لیکن جو بھی ہو رہا ہے وہ پردے کی پیچھے سے ابھی تک ہو رہا ہے جو بھی رول ہے جو آپ بتا رہے ہیں کی کیمپین بدلہ نارا بدلہ اس میں بھومی کا ہے لیکن اس بھومی کا کوئی سامنے سامنے لا کر نہیں کہہ رہا کہ یہ پریانکا نہیں کیا بدلہ جی اب یہاں پر شکسیت کی بات ہو رہی ہے ابھی شکسیت پردے کی پیچھے سے اہم رول نبھا رہی ہے اس طرح کی خبریں ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ لگتا ہے کہ جب وہ رول ایک دم پردے کے سامنے آ جائے گا گلی گلی چورائے چورائے تو بہت کچھ ہو جائے گا کیوں ایسا لگتا ہے جیسے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آرٹیکولیٹ ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں دیکھئے قریشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں وہ آرٹیکولیٹ ہیں پولیٹیکل میچوارٹی ہیں پولیٹیکل انٹیلیجنس ہیں جنتہ کے ساتھ سیدھے کنیکٹ کرتی ہیں کم شبدوں میں اپنی بات کہتی ہیں ایک بہت ہی پریجنٹ سمائل ہے ان کے چہرے پر اور وہ لوگوں سے جوڑتی ہیں اور جوڑتی ہیں لیکن میرا کہنا یہ کرشما صرف رکتی سے نہیں بنتا اور اس کی میچوارٹی سے نہیں بنتا پر کرشما بنتا ہے کائن سے بھی کون سے سمیں میں کسی آدمی کو جیسے ایک ٹائم سے بھی کرشما ڈبلپ ہوتا ہے ٹائم، پرسنیلٹی اور پولیٹیکل مومنٹس یہ سب ملا کر کے کرشما بناتا ہے جو ابھی کہہ رہے ہیں سنگلیوں کہ اس سمیں نہیں صفحان ہوتا ہی اس کا مطلب یہ نہیں کل میں کرشما نہیں ہے وہ کرشما کا اپنا سمیں ہوتا ہے اور اس سمیں میں ہو سکتا ہے وہ ایک بوچال بن کر کے آ جائے وہ ایک آندھی بن کے آ جائے یہ بھی سمبھاؤنا ہے جی پونیما جب سوال یہ ہے کہ اگر یہ تمام باتیں ہو رہے ہیں کہ دیکھیں کرشما ان میں ہے لیکن پھر بھی وہ رائے بریلی امیٹھی میں اپنی بھومکہ خود بھی دیکھتی ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ امیٹھی کی پریانکہ اور ہمارا وہ ڈنکہ لیکن اگر یہی تک ان کی بھومکہ ہے تو پھر بعد میں ان کی چرچہ یہ جراردن دویتی جب بڑے پریپیکش میں کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد اور اس ٹائمنگ میں یہ ذکر کیا جانا یہ کیا دکھاتا ہے دینش جی اس میں ہمیں اس سمیہ کا بہت امپورٹنس ہے یہ دیویڈی جی نے یہ بات اس وقت کیوں کہی ہے اور وہ بھی آدھی بات صرف ایکچولی یہ جو آنگ مدداتا ہے اس کے لیے ایک دیکھ کی طرح ہے ایک ٹینٹلائزنگلی وہ ایک آئیڈیا ڈراب کر دیا ہے انہوں نے شاید اس آئیڈیا سے امپریس ہو جائیں لوگ کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ پریامکا میں لوگ اندرہ گاندھی کی ایمیج دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے انڈیا میں جو اندرہ گاندھی کی ٹائپ کی لیڈرشپ چاہتے ہوں گے تو جناردن دیویڈی ہو سکتا ہے یہ چاہ رہے ہو کہ یہ ایک ٹیسٹنگ دہ وارٹر ٹائپ کا ایک ان کا آئیڈیا ہے کہ شاید بھاوشے میں پریامکا ایکٹیو ہو کے آئیں گی اس وجہ سے لوگ کانگریس کی طرف واپس مڑ کے آ جائیں بیسیکلی ہی اس ٹیسٹنگ دہ وارٹرز کی وہ آئیڈیا کتنا کام کرے گا آہ 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 کے لیے ہے لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو آہ راجیب گاندی کی کی دوائی کیوں دینی پڑ رہی ہے ملکل یہ سمجھ میں نہیں آیا کوئی پرزر آپ کو اس میں کو سمجھ میں آتا ہے کہ راجیب گاندی کیا نام سے کیوں لنک کر دیا گیا سب کو نہیں یہ تو جمارند ویدی بتائیں گے کہ راجیب گاندی کا نام لینا پڑا ان کو اس بات نام کو فلوٹ کرنے کے لیے یا کوئی اور دوسری وجہ تھی لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک پرینکا کا سوال ہے پرینکا اور راہل میں جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ راہل گاندی is respected in the congress but پرینکا is adored by many of the congress workers یہ difference ہے کہ ان کے لیے adoration بہت زیادے ہے ورکرز میں اور اس کی وجہ سے جب وہ سامنے آتی ہیں تو انرجائز کرتی ہیں لوگوں کو اور جب انرجائز ہوتے ہیں لوگ تو ظاہر سے زیادے enthusiastically وہ participate کرتے ہیں سنجیف جو کہہ رہے تھے کہ assembly elections میں بھی تو گئی تھی امریٹھی رائبریلیم ان کا کرشمہ چلے گا یہی سوچا گیا تھا لیکن پھر اگر دس میں سے دو آتی ہیں تو کیا یہ ان کا failure ہے یہ failure ہے ان کا failure پورے طور پر آپ نہیں کہہ سکتے جیسا بدری ابھی کہہ رہے تھے کرشمہ جو ہے آپ کو بہت دیکھتا ہے تو حالات ہوتے ہیں situations ہوتی ہیں political ایسے جو approval ہوتا ہے اس میں آدمی کا کرشمہ سامنے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پریانکا گاندھی فیل رہی ہو آٹھے constituencies میں لیکن اس میں کرشمہ ہے اس میں ایک connect بنانے کی ability ہے instant بہت spontaneous ہے پریانکا گاندھی اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پریانکا گاندھی is a very strong ہر آدمی